موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا نازم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 24 ڈسمبر 2023 1445 ہزری دس جماعت الاخر کو آج کے ہمارے مخریر جناب میر موتشاہ ملی خان صاحب کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا بچوں کا اور بزرگوں کا میں اس پروگرام میں خرم اقدم کرتا ہوں اب میں آپ تمام کو علیف ٹی وی کا مختصر سا تعریف دینا چاہتا ہوں علیف میڈیا نیٹورکس این پرائیویٹ لیمیٹڈ ایک ریجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت دینی اور اصلاحی بیانات کی پروپیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں ساتھی ساتھ اسلامی کوشن آنسرز انٹریکٹیف سیشن پورسنلیٹی ڈیولپنٹ ورکشوپ اسلامی کیٹس کیمپ اسلامی کانسلنگ وغیرہ کے بھی اپیسوٹ سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں الحمدللہ فری خوران اور اسلامی لیٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نون مسلمز کو ان کے آرڈر پر بھیجائے جاتا ہے الحمدللہ علیف ٹی وی کے لیے علیماء کے دینی بیانات کے ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں شرعی سوالات یا مسائل آس کے نالیم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام واتس اپ کے ذریعے سے سوالات کر سکتے ہیں جس کا واتس اپ نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل سکس تری سکس سیون سکس ڈبل زیرو انشاءاللہ آپ تمام کو تسلیب اکس جوابت حاصل ہوں گے علیف ٹی وی کا شبہ خواتین علیماء ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیوٹیز کو انجام دیا جاتا ہے علیماء ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4.45 پی ایم سے 5.30 پی ایم تک آپ کی 45 منٹس کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوئن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125-303-208 پر رابطہ کر سکتے ہیں علیف چاریٹیبل فانڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈیسٹریبیوشن ہر جمعہ فوڈ ڈیسٹریبیوشن اولڈ ایجوں میں لنچ ارینجمنٹ گورنمنٹ چیرن ہاسٹپیٹلز میں فروٹس ڈیسٹریبیوشن ہر سرما کے موصف میں بلانکٹس ڈیسٹریبیوشن اور عمردرہ زولیما کے لیے اور عالمیت کے طلبہ کے لیے ہر مہنہ سرما کیا جاتا ہے الحمدللہ خانس ایڈوکیٹس اور اسوسیئٹس کی جانب سے لیگل اوینیس پروگرام فری میٹی مونیل کانسلنگ لیگل گیڈینس اور لاؤ سوڈنٹس کیا جاتا ہے اگر لاؤ سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں آپ تمام دیکھ سکتے ہیں اب میں آج کے ہمارے مخرید جناب میر موتشاہ ملی خان صاحب کا مختصر سا تعریف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں آپ مسٹر ورل سلور میڈل 2008 USA میں حاصل کیے ہیں اور مسٹر یونیورس سکھت پلیس 2009 USA فلوریڈا میں حاصل کیے ہیں اور مسٹر انڈیا 2 ٹائمز برانز میڈل in 2007 and 2008 مسٹر ساؤ 3 ٹائمز کنزیکویٹیف 2004, 2005 and 2006 مسٹر ساؤ سینٹرل ریلوے 8 ٹائمز from 1998 to 2006 Mr. Andhra Pradesh 9 times Mr. Hyderabad 11 times Indian Bodybuilding Team Captain 2008 and 2009 Rajiv Gandhi Vidya Vikas Award 2010 India Bodybuilding Team Coach in 2010 1st Indian Bodybuilding Team Coach who made history for winning 4 medals in Muscle Mania Mr. World Bodybuilding Championship in USA 2010 Federation of India Association Recognize the Services and Federation Given Award in Chicago Bharat Gaur of Saman Award 2014 اور حالی میں اس سال الحمدللہ سے 2023 میں آپ کو جولائی کے مہنے میں 31 جولائی کو Dr. B. R. Ambitkar International Center میں ڈیلی میں آپ کو بھارت کے انمول نیشنل Award بھی مل چکا الحمدللہ اب میں بینہ کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مخریر جناب مر محتشام علی خان صاحب کو دعوی دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں و انوان فتنوں کے دور میں ہم سب کے ذمہ داریاں جناب مر محتشام علی خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لصدری و یسر لی امری و اہلو لغدتا من لسانی يبقه قولی اما بعد یا ایواللذین آمن اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایواللذین آمن اتقوا اللہ و قولوا قولا صدید ساری تعریف و تذبی رب الارباب کے لئے ہیں جو رحمان ہے رحیم ہے جو حی القیوم ہے جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے انگینت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ لوگ کے بیچ یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا ہے اور تمام لوگوں کو معلوم ہے آج کا عنوان کیا ہے کہ ہمارے جو آج کا ماحول ہو چکا ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہم کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ میں بار بار وہ حدیث کوٹ کرتا ہوں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین لے آپ کے تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہے نا میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی کہہ رہے ہیں پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا جہاں پر ذکر ہو رہا تھا جہاں پر آپ کی بات چل رہی تھی وہاں پر ایک بندہ یا بندی کچھ کام سے آئے اور چلے گئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہے نا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی کہہ رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ خبول کرے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت بھی دے دے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کر دے تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا ماحول ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر آج جو چیزیں پیدا ہو رہے ہیں کئی لاپروائی سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ خوران میں کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کیا ہم آج تمام لوگ جتنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جتنے ہماری ماں بہنیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم تمام لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہماری زندگی یہ آیت کے اوپر اتر رہی ہے کیا ہم جس طریقے سے اللہ نے ہم کو حکم دیا کیا ویسی زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا اللہ کی عبادت میں زندگی گزر رہی ہے کیا ہم دنیا داری میں مشغول ہو چکے ہیں جب ہم کوسچن اپنے آپ سے کریں گے تو ہم کو اس کا سوال کا جواب مل جائے گا تو یہ سوال اپنے آپ سے بار بار کرنا ہے کیوں سوال اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم کو سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے یا ہم کو دوسرے راستے پہ جانا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو ہمارا راستہ ایک ہی ہے سرات مستقیم پہ چلنا ہے اور سرات مستقیم پہ چلنے کے لیے آج کی جو زندگی ہے وہ زندگی کے اوپر نظر ڈالنا ہے کہ کیا میری آج صبح کا آغاز کس طریقے سے ہوا کیا آج میری صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہوا کیا آج میری صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا ہم کو کیوں کرنا ضروری ہے اس لیے کرنا ضروری ہے میں بار بار اپنی جب بھی بات ہوتی ہے میں فجر کی نماز کو کوٹ کرتے رہتا ہوں اس لیے کوٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا ہے حدیث کے الفاظ کیا ہے جو شخص فجر کی نماز باجمات مسجد میں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور زمانت میں لے لیتے ہیں تو یہاں سے کامیابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی امانت اور زمانت میں لے لیتے ہیں ہم کو نظر ڈالنا ہے کیا ہماری فجر کی نماز کا آغاز اگر ہوا تو ہماری کامیابی ہے اللہ کی امانت اور زمانت میں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اگر نہیں ہوا تو سوچئے دوستو ہم کس کے حوالے ہو رہے ہیں ہم سارے کے سارے دنیا کے حوالے ہو رہے ہیں جو لوگ رات میں جاگ رہے ہیں موبائل کام کے لیے اچھا ہے لیکن موبائل کا زیادہ استعمال جو کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خام و خا کے استعمال کر رہے ہیں رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک اس موبائل کا استعمال ہو رہا ہے رات میں نوجوان جاگ رہا ہے جاک کے اپنی صحت کو بھی خراب کر رہا ہے اور دوسرے دن جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو فجر کی نماز نہیں ملتی رات کا جگہ ہوا ہے تھکا ہوا ہے کیسا نماز پڑھے گا ماں باپ آتے ہیں ماں باپ اٹھاتے ہیں لیکن وہ جاگہ ہوا ہے ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے تو میں کہنا چاہوں گا یہ موبائل کا استعمال جو ہے جتنا کم کرے جتنا چاہیے جتنا ضرورت ہے اتنا کرنا ہے اور اس کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا دوستو کیونکہ ہمارے وقت کو بھی اللہ تعالی کیا کریں گے خیامت کے دن سوال ہوگا میں نے تم کو فرصت کے اوقات دیئے تھے تم نے اپنے فرصت کے اوقات کو کہاں صرف کیے حدیث کے الفاظ کیا ہے تم لوگ فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے بیزی ہونے سے پہلے اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو بلنے تو یہ جو فرصت کے اوقات اللہ تعالی نے ہم کو دیئے اس کو اللہ کی عبادت میں جتنا ہو سکے صرف کرنے کی ضرورت ہے کیوں کوئی ایک شاعر کہتا تھا ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ خوراں ہو کر ہم نے خوراں کو چھوڑ دیا اور موبائل کو پکڑ لیا اس لئے کیا ہے ہم خار ہو گئے ہم بے عزت ہو رہے ہیں تو بے عزت ہونے کے بجائے ہم کو عزت والا بننا ہے اور ہم کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی سب سے محبوب عمل کونسا ہے اے اللہ کے نبی آپ مجھ کو بتائیے سب سے محبوب عمل کونسا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کیا کرو یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اور کونسا عمل ہے جو میں کروں اور اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاؤں تو کہتے ہیں برر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کی فرما برداری کرو یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے بلے تو اسی لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز کو پکڑنے کی ضرورت ہے دوستو فجر کی نماز میں آپ اگر حاضر ہوں گے تو کیا ہوگا فرشتے آپ کی اٹنڈنس لیں گے جو لوگ فجر کی نماز حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز اور اثر کی نماز میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اٹنڈنس لیتے ہیں جو فجر میں رہا کامیاب جو اثر میں رہا کامیاب جو دونوں نمازوں میں نہیں رہا وہ ناکام اس کی زندگی ناکام کیونکہ فرشتوں کی کیا ہے ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر میں کچھ فرشتے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں اس کے بعد اثر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو دو مرتبہ ہماری اٹنڈنس ہوتی ہے اسی لئے فجر کی نماز اور اثر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے پابندی سے مسجد میں ادا کرنا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز اور عشان کی نماز کا کسی کو پتہ چل جائے فجر کی نماز اور عشان کی نماز کے ثواب کا پتہ اگر کسی کو چل جائے اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی رین کر بھی کرال کر کر بھی مسجد کی طرف آنا پڑا تو وہ مسجد کی طرف آئے گا وہ فجر کی نماز اور عشان کی نماز نہیں چھوڑے گا اور فجر کی نماز اور عشان کی نماز منافقین کے لئے کیا ہے منافقین کو فجر کی نماز اور عشان کی نماز بڑا بوجھ لگتی ہے اگر کسی کی فجر چھوٹ رہی ہے کوئی چھوڑ رہا ہے اور عشان چھوڑ رہا ہے سمجھئے اس کے اندر منافقت آ چکی ہے منافق کا اس کو ایوارڈ دیا گیا وہ منافق ہے بول رہے ہیں فجر کی نماز اور عشان کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے بول رہے ہیں اس لئے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے فجر کی نماز باجمات مسجد میں ادا کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے رہنے سے ہم کو احادیث سکھائے گئی وہ حدیث ہم کو بار بار سکھائے گئی نوم السبحتی یم نور رسقہ صبح کے وقت کا سونا رسق کو روکتا ہے اور آج مسلمان صبح کے وقت سو کے اپنے رسق کو بھی روک رہا ہے فجر پڑھیں گے تو رسق میں برکت ہوگی فجر نہیں پڑھیں گے خلی حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت کا سونا رسق کو روکتا ہے الہم روک روک رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے رسق کو روک رہے ہیں وہ اپنا خود اپنے ہاتھوں سے نقصان کر رہے ہیں اور کیا نقصان ہے جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں شیطان ان کے کان میں پیشاپ کر دیتا ہے شیطان ان کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے ان کے کان کو اپنا ٹوائلٹ بنا دیتا ہے اتنا گندہ پناہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ان کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے اس لئے فجر کی نماز میں آنا ہے اور سردیاں آتے ہی بہت سے لوگ کیا کرتے فجر کی نماز کیا کر رہے ہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں سو جا رہے ہیں ہاں بھئی اٹھا تھا پڑھ لے ارے مسجد میں نہیں دیکھے بھائی دعوت میں گیا تھا دعوت میں جا کے احسان کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ہاں پہ احسان کریں دعوت میں گئے آپ کی خود کی غلطی ہے دعوت میں سے دیر سے آئے دیر سے آئے تو بھی آپ کو الارم رکھ کے اٹھنا ہے نہیں دعوت میں گیا تھا میں اٹھا الارم رکھا اٹھ کے وہاں پڑا سو گیا بعض جنہیں تو اٹھتے بھی نہیں ہیں آتے بھی نہیں ہیں جو لوگ اپنے آرام کی خاطر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے بعد حالت برزق میں اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچھلا جائے گا اچھا کیا جائے گا بڑے پتھر سے کچھلا جائے گا اچھا کیا جائے گا بڑے پتھر سے کچھلا جائے گا تو ہم کو ڈیسائٹ کرنا ہے کہ سر کو پتھر سے کچھلانا ہے یا فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کی امانت اور زمانت میں رہنا ہے ہم کو ڈیسائٹ کرنا ہے کیونکہ ماحول بہت خراب ہو چکا ہے دوستو حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانے کی ضرورت ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر نعمت عطا نہیں کی دوستو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین کپڑے عطا نہیں کیے اتنے کپڑے اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ کونسا کپڑا کپ پہنا اس کا نمبر بھی نہیں آتا اتنے کپڑے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیئے کیا اللہ تعالیٰ نے بہترین ہم کو گھر نہیں دیا جب لوگ بارش میں بھیگ رہے تھے ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے کیا اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر پکے گھر نہیں دیئے کیا اللہ تعالیٰ نے پھرنے کے لئے سواری نہیں دی کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے اچھے رشتے نہیں دیئے کیا ماں باپ نہیں دیئے کیا بھائی بہن نہیں دی کیا بیوی بچے نہیں دیئے پھر ہم لوگ اللہ کی ناشکری آج کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ کی گھر کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے تو ہر نعمت ہم کو عطا کی لیکن ہم لوگ اللہ کی مسجد کی طرف نہیں آتے جبکہ قرآن میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوروا اللہ کی طرف لیکن ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں ایک صحابی رسول فجر کی نماز میں آتے ہیں فجر کی نماز میں آتے جلدی چلے جاتے صحابہ اکرام دیکھتے ہیں انہوں فجر پڑھ رہے ہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں رک رہے نہیں دوسرے لوگ رکے ہوئے ہیں لیکن یہ فجر پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں ایک دن دیکھتے ہیں دو دن دیکھتے ہیں تیسرے دن صحابہ اکرام ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں جلدی چاہتے ہیں کیا یہ منافقوں میں سے ہے کیا یہ دوسرے گروہ کے لوگوں میں سے ہے انہوں فجر پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں معلوم کریں گے چوتھے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک صحابی کوئی آتے ہیں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور جلدی اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل تم رکالو ان کو تو صحابہ اکرام جیسے ہی وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں پڑھ کے جاتے ہی رہتے ہیں صحابہ اکرام ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھا لیتے ہیں مٹھاتے ہیں وہ صحابہ ہی کہتے ہیں آپ لوگ مجھے کیوں مٹھا رہے ہیں اس کو جلدی جانا ہے آپ چھوڑیے مجھے جلدی جانا ہے تو بھلے نہیں ہم نے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے چلی اللہ کے نبی کے پاس تو وہ اللہ کے نبی کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے تو آپ جلدی کیوں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھ کو اجازت دیجئے میں جاتا ہوں جا کے آنے کے بعد میں آپ کو سناوں گا کہ میں کیوں جلدی چلے جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ جا کے آئیے بولکہ ان کو اجازت دیتے ہیں صحابہ اکرم کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیئے ان کو تو بولیں نہیں اس کی پیٹ جھوٹی نہیں ہو سکتی اس کا سینہ جھوٹا نہیں ہے اس کی پیٹ بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی وہ ضرور آئے گا تو تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی رسول اللہ آنے کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے آپ کیوں جلدی چلے جاتے ہیں تو بھلے اللہ کے نبی جب سے اسلام خبول کیا ہوں اللہ کے نبی میری اور میری بیوی کے بیچ میں صرف ایک ہی چادر ہے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی جب میں وہ چادر پہن کے نماز کو آتا ہوں تو میری بیوی اور ہم لوگ گھر میں ایک گھڑا کر لیے ہیں میں جب چادر لے کے آتا ہوں تو میری بیوی اس گھڑے میں رہتی ہے میں چادر لے کے نماز پڑھتا ہوں پھر جب میں جا کے اپنی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کو چادر دیتا ہوں تو میری بیوی نماز پڑھتی ہے تب تک میں گھڑے میں رہتا ہوں اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی اسلام جب سے قبول کیا جب سے ایک ہی چادر ہے اتنا ظلم ہوا اتنا وہ ہوا ایک ہی چادر ہے ہمارے دونوں کے بیچ میں اللہ کے نبی اسی لئے میں جلدی چلے جاتا ہوں جیسے ہی صحابہ اکرام سنتے ہیں صحابہ اکرام حیرت میں رہ جاتے ہیں اور کئی لوگ وہاں پر رونا شروع کر دیتے ہیں ان کا واقعہ سن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں اگر تم لوگ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ یہ جنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کے کہتے ہیں اللہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک چادر میں نماز ادا کرنے ہیں یہ نماز ہے دوستو اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے اس کو پابندی سے مانچ وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اخیم السلا کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتے ہیں نماز کو خائم کرو اور نماز قائم کرنا اسی لئے ضروری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے دل سے دل سے جو چاہتا ہے اللہ کے نبی کی ذات اور بات دونوں کو جو سنتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اللہ کے نبی نے کہا مومن کی میراج نماز ہے اسی لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے نماز کی پابندی کریں آج کے فتنوں کے دور میں فجر کی نماز کا جو معاملہ ہے اپنے گھروں کا جائزہ لیں اگر کوئے گھر میں کوئی باپ ہے تو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اٹھائے اور اپنے بھائیوں کو اٹھا کے مسجد کی طرف لے چلے اپنے گھروں میں جب پابندی آ جائے تو محلے میں اپنے پڑوسیوں کو اٹھا کے نماز کو لے جانا ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں لوگوں کو دستک دیتے تھے گھروں پہ دستک دے کے اٹھا کے لے جاتے تھے اگر یہ سنت بھی ہم کر لیں گے فجر کی نماز میں جمع کی طرح اگر ہم جمع ہو گئے سمجھئے ہماری کامیابی ہے ہمارے اوپر آج جو ظلم کی بات ہو رہی ہے جب بات ہوتی ہے کہ بھائی کون پریشان ہے مسلمان پریشان ہے کون مظلوم ہے مسلمان مظلوم ہے کون کسمہ پروسی میں ہے مسلمان ہے کون غریب ہے مسلمان ہے کون زیادہ آج مر رہا ہے مسلمان ہے اس کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنی لاپروائی سے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ہے عذابات آتے ہیں کیا ہے وہ آیت مجھے یاد نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو عذاب ہوتا ہے تم کو اس کا جنم کا جو بھی عذاب ہوتا ہے جو بھی عذاب آتا ہے وہ مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے اسی لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے نماز کی پابندی کریں اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجئے بھر الوالدین عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا اللہ کے نبی کونسا ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے ایک تو اللہ کے نبی نے کہا نماز پابندی سے وقت پہ پڑھنا ہے دوسرا کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا بھر الوالدین ماں باپ کی فرما برداری کرو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کا پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری ماں کا پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کس کا زیادہ حق ہے تین مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا حق بتاتے ہیں اور چوتھی مرتبہ جب یہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا کا مطلب یہ ہے ماں کا جو حق ہے تین مرتبے باپ کے حق سے زیادہ ہے لیکن ہماری آج اولادیں جو ہے اتنی نافرمان ہو چکی ہے کئی کالیجز کو اسکول کو مدرسے میں جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں سے بات ہوتی ہے کئی پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہماری اولاد نمازیں تو پڑھ رہی ہے لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ہماری اولاد جھڑکی سے بات کرتی ہے خبردار نوجوانوں اپنے ماں باپ کو اف خران میں کیا ہے اف کی آیت آئے ہیں اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا عبادت کسی اور کی نہیں کی جائے گی عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی اور اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو لیکن اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بجائے اولادیں جھڑکی سے بات کر رہی ہے ایک بات کہتے ہیں تو نہیں بات کرتی یہاں تک کے آواز سے بات ہو رہی ہے ایک جگہ سے مجھے کال آتا ہے کہتے ہیں ایک بیٹا اپنی ماں کو جھڑکی سے بھی بات کرتا ہے اور اپنی ماں کو گالی بھی بکتا ہے جس کے خدموں کے نیچے جنت ہے جس کے بیچ کا دروازہ باپ ہے کیا اولاد اگر جھڑکی سے بات کرے گی تو کیا اس کو جنت مل سکتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ماں باپ خوش اس کا اللہ بھی خوش جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ بھی ناراض دوستو یہ جو جھڑکی سے بات کر رہی ہیں آواز سے بات کر رہی ہیں نافرمانی والدہ ان کی کر رہی ہیں کیا اس کو جنت مل سکتی ہے کیونکہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے باپ بیچ کا دروازہ ہے یہ دونوں کی اگر بات کو کٹ کریں گے تو کیا ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے ماں باپ کا دل توٹ جائے گا تو ماں باپ کیسا دعا دے سکتے ہیں بھولی آپ مجھے اور کئی ایسی اولادیں نافرمان اولادیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی نافرمان اولادوں کو اللہ تعالی دنیا میں عذاب دیتا ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں دیکھئے گلی گلی بھٹکے ہوئے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا کیونکہ اس کو کہیں جگہ نہیں ملی وہ گلی گلی کا ہو گیا دو کیا ہے اللہ تعالی ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں ماں باپ اگر کچھ کہتے ہیں بچوں کو اسکول کے لیے کہتے ہیں کالیج کے لیے کہتے ہیں ان کے مستقبل کو سوارنے کے لیے کہتے ہیں کیا ماں باپ اپنی اولاد کا نقصان چاہتے ہیں کوئی ماں باپ کوئی اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہتا ماں باپ اگر کہتے ہیں تو ماں باپ کی بات سننا ضروری ہے اور جب بھی بات کرنا ہے کیا کہا کیسا کرنا ہے خولو خولن کریما جب بھی بات کرو اپنے ماں باپ سے عدب سے بات کرو جھڑکی سے بات مت کرو عدب سے بات کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کے سامنے کھانڈے جھکا کے بات کرنا ہے جب بھی ماں باپ کچھ حکم دیتے ہیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو ویسی اولادوں کو ماں باپ کی دعا ملے گی اور ویسی اولادوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام دیں گے تو میں تمام ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ماں باپ کے فرما بردار بن جائیے جو اپنی زندگی میں زیرو ہے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اس کے بعد آپ علی فانڈیشن میں یا میرے سے آکے ملنا جو زندگی میں زیرو ہے کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن رہے ہیں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اپنے ماں باپ کے قریب ہو جائیے اپنے ماں باپ کے پیر دبائیے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے اپنے ماں باپ کی بات سنیے اگر زندگی میں zero ہے کوئی بزنس کسی کا set up نہیں ہو رہا ہے کوئی اپنی زندگی میں education complete نہیں کر سک رہا کسی کو job نہیں مل رہا ہے میں challenge کے ساتھ کہوں گا اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو گئے ماں باپ کی خدمت کر لیے ماں باپ کی دعائیں لے لیے تو آپ زندگی میں اگر zero ہے اللہ تعالیٰ آپ کو hero بنا دے آپ کر کے دیکھئے زندگی میں اگر آپ کو ترقی چاہیے ماں باپ کی دعائیں لیجئے دیکھئے اس کے بعد کس طریقے سے ترقی ہوتی ہے کیوں لینا ہے ماں باپ کی دعا کیوں لینا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں آپ لوگ کے ساتھ میں انہکنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام تور پہ چڑھنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کون جو اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے موسیٰ کلیم اللہ تور پہ چڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہتا ہے موسیٰ رک جاؤ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں اللہ میں سوال تک نہیں آیا میں پہاڑ پہ چڑھا بھی نہیں آپ مجھے رکنے کے لئے کہہ رہے ہیں اللہ اے اللہ کیا معاملہ ہے آپ مجھ کو رکنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو بولے موسیٰ یہ نہ سمجھنا موسیٰ تم نبی ہے بلکہ ہم تمہاری ہر بات سنتے تھے موسیٰ موسیٰ تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ تو تمہاری ماں یہ دعا کرتی تھی اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ زدی ہے کچھ مانگ لینا تو دے دینا اللہ اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ زدی ہے کچھ مانگ لے تو دے دینا تمہاری ماں تمہارے لئے دعا کرتی تھی موسیٰ تو ہم تم کو ہر چیز عطا کرتے تھے موسیٰ موسیٰ آج تمہارے پیچھے جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے تھے موسیٰ وہ دونوں ہاتھ چاروں ہاتھ آج تمہارے پاس نہیں ہے موسیٰ ہم نے تمہارے ماں باپ کو تبعی موت دے دی موسیٰ موسیٰ آج کچھ مانگنا تو سبھل کے مانگنا چاہے تو ہم دیں گے چاہے تو رد کر دیں گے موسیٰ بن عمران سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اہو بقا کرنا شروع کر دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں باپ کی دعاوں کی ضرورت تھی دوستو سوچئے ہم کو کتنی ماں باپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہم کو اگر جنت چاہیے ہم کو دنیا اچھی چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کر لیجئے کیوں کرنا ہے خدمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھانا چاہتے ہیں پہلے سڑھی پہ قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین پھر دوسری سڑھی پہ قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین پھر تیسری سڑھی پہ قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے خریب کوئی بھی نہیں تھا لیکن آپ تین مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں سڑھی پہ آپ سٹیپس پہ قدم رکھتے ہوئے تین مرتبہ آمین بولے کیا معاملہ ہے تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امی میرے پاس آئے جبریل امی آ کے مجھ سے کہا کہ اگر کسی کو رمضان کے روزے ملے اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے اگر کسی کو رمضان ملے وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے پھر جب میں دوسری سیڑھی پہ خدم رکھ رہا تھا تو جبریل امی آئے اور آکے جبریل امی نے کہا اگر کسی کو بوڑے ماں باپ ان کے مل جائے اور وہ بوڑے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اگر مل جائے اور ان کی وہ خدمت نہ کریں تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے تو جبریل امی نے کہا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے تو میں نے کہا آمین تیسرا جب میں سیڑھی پہ خدم رکھ رہا تھا تو جبریل امی نے کہا جہاں پر آپ کا نام آ جائے اور وہاں پر کوئی درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک پر برباد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا آمین کہا مطلب کیا ہے یہ تینوں چیزیں بہت امپارٹنٹ ہے کیوں امپارٹنٹ ہے جبریل امین کی بددعا ہے اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اتنا بڑا ماں باپ کا درجہ ہے دوستو ماں باپ کی خدر کیجئے ماں باپ کی خدر کریں گے تو ہم کو کیا ہوگا جنت ملے گی ایک صحابی جہاد کے لئے جانا چاہتے ہیں مسجد نبوی میں آئے ایک نوجوان صحابی تلوار تیز کر رہے ہیں امامہ ڈھلک رہا ہے تلوار تیز کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی قیفیت کو دیکھ رہے ہیں جذبے میں شروع بور ہے تلوار تیز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو دیکھتے ہیں قریب جاتے ہیں پوچھتے ہیں نوجوان کیا معاملہ ہے تو بولے اللہ کے نبی جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی مجھے جہاد جانے کے لئے حکم دیجئے میں اللہ کے قلمے کو نیچا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں اللہ کے قلمے کو بلند دیکھنا چاہتا ہوں میں جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی آپ مجھ کو اجازت دیجئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں اپنی ماں کو کس حال میں چھوڑا آئے تو وہ صحابی اکدم نارمل ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں میں جب جہاد کے لئے جا رہا تھا میری ماں رو رہی تھی تو میں اپنی ماں کو رولاتے ہوئے چھوڑا آیا تو بولے نوجوان تیرا یہ جو جہاد کرنا ہے وہ سارا ٹھیٹ ہے اگر تو اپنی ماں کو رولاتے ہوئے آیا تو جا اپنی ماں کی خدمت کر لے اگر مانے تو جہاد کے لئے آنا اگر وہ نہیں مانے تو جہاد کرنا تیرے لئے یہ ٹھیٹ ہے تو جا کے اپنی ماں کی خدمت کر لے وہ جہاد سے بڑھ کے ہے بولے نبی کے بھی ماں باپ نہیں ہیں اس لئے میں جہاد میں جاتا ہوں جس کے ماں باپ نہیں ہیں میں اس کو زیادہ یہ کہتا ہوں کہ جہاد کے لئے چلو جس کے ماں باپ زندہ ہے میں اس کو اڈوائز نہیں دیتا جہاد کرنے کی کا مطلب یہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے جہاد کے برابر جہاد سے بڑھ کے ہے عویس خرنی کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے صحابی نہیں بن سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اللہ کے نبی سے ملنا چاہتے تھے لیکن کیا ہے ان کی ماں بیمار تھی تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی ماں کی خدمت کر لو اگر اپنی ماں کی خدمت کر لوگے تو وہ میر سے ملنے سے زیادہ تو وہ اپنی ماں کی خدمت میں رہ گئے اور اللہ کے نبی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کبھی عویس خرن خرن کے رہنے والے تھے عویس خرنی اگر آئے تو تم اپنے لئے دعا کرانا عمر کس کے بارے میں کہنا ہے اللہ کے نبی عویس خرنی کے بارے میں جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے عباد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے اور اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر تم گزگلی سے گزرتے ہو عمر اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے عمر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میراز سے واپس آئے اللہ کے نبی نے کہا عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے عمر میں جانا چاہتا تھا عمر لیکن عمر نہیں گئے بولکہ میں وہ محل میں نہیں گیا بولکہ ایسے صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عمر اگر عویس آئے تو عویس سے اپنے لئے دعا کرانا عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا خرن سے کچھ لوگ آئے ہیں تو آپ کسی کو بھیجتے ہیں بھیج کے معلوم کرتے ہیں کہ عویس کس کا نام ہے اور ان کے باڈی کے اوپر کچھ نشان ہوتا ہے اس سے ان کو پہچھانا جاتا ہے پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ علیہ وسلم عویس خرنی سے مل کے کہتے ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کرنا اتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا دوستو ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہم کو مرتبہ ملے گا اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو ہم کو مرتبہ نہیں مل سکتا کیا ہے حدیث ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے باپ بیچ کا دروازہ ہے یہ بات ہم تمام لوگوں کو دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے لیکن کوئی کچھ ماں باپ کے لئے کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ پہ احسان کر رہا ہوں کوئی اولاد کماتی ہے کما کے ماں باپ کو اچھا رکھتی ہے یا کچھ پیسے دیتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا کر دیے نہیں کر سکتے دوستو حضرت برہدہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں حضرت برہدہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنے ماں کو اپنے کھانوں پہ بٹھایا اور بٹھا کے میں نے میری ماں کو حج کر آیا اے اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حق ادا کرنے کی بات تو دور کی بات ہے جب تمہاری ماں تم کو جنم دے رہی تھی جب تمہاری ماں تم کو پیدا کر رہی تھی جب وہ جو درد ہوا تھا جو درد محسوس وہ کی تھی اس ایک درد کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ تم نے ایک ناکن کے برابر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا حق ادا کرنے کی تو دور کی بات ہے تم نے ماں باپ کے درد کا ایک حق بھی ادا نہیں کیا یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے دوستو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کوئی بھی نماز کے لئے ٹھائر جاتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور میری مجھ کو ماں آواز دیتی تو میں اپنی نماز توڑ کے میں وہ میری ماں کی طرف چلے جاتا بھلے نفیل نماز یا سنت نماز میں ادا کرتا تو میری ماں اگر مجھ کو آواز دیتی تو میں اپنی نماز توڑ کے میں اپنی ماں کے طرف چلا جاتا بھلے یہ ماں باپ کا مقام ہیں لیکن ہم لوگ ماں باپ کے مقام کو اتنا کم کر چکے ہیں کالج کے سٹوڈنٹس جو ماں باپ کے ہائٹ میں آ جاتے ہیں کالج کی لڑکیاں جو ماں کی ہائٹ میں آ جاتی ہیں آج جھڑکی سے بات کرنے کا معاملہ بلکل آئیسا ہو چکا ہے کہ بھائی یہ زندگی کا وہی ہے سمجھ لے نہیں لیکن یاد رکھئے ماں باپ کو اوف تک نہیں کہنا ہے اور ایک مولانا سے میں نے سنا حدیث اتھنٹک ہے نہیں ہے مجھ کو نہیں معلوم لیکن بار بار میں یہ بات سنا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کو جو جھڑکی سے بات کرتے ہیں ماں باپ کو آواز سے بات کرتے ہیں ماں باپ کو گالی بکتے ہیں تو سمجھ اچھانا خیامت بلکل قریب ہے جو ماں باپ سے تمیزی کریں گے ماں باپ کو جھڑکی سے بات کریں گے تو سمجھ جاؤ خیامت بلکل قریب آ چکی ہے اتنا بڑا نقصان ہے دوستو اس لئے ماں باپ کی فرمامرداری کرنا ہے ماں باپ کے مقام کو جو مقام اللہ تعالی نے دی وہ مقام کو ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں سمجھنا ہے تین لوگوں کو قیامت کے دن معافی نہیں ملے گی حدیث میں آتا ہے تین لوگوں کو اللہ تعالی کیا کریں گے قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کریں گے اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا پہلا کیا ہے آدھی شرابی جو شراب پیتا ہے آدھی شرابی اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالی کیا کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالی کیا کریں گے اس کو جہنم رسید کر دیں گے اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان جو ماں باپ کا نافرمان ہیں اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کر کے بھی جنت مجھ کو مل سکتی ہے تو وہ بہت بڑے قسارے میں ہیں اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اس کو معاف نہیں کریں گے ماں باپ کے نافرمان کو جہنم میں ڈال دیں گے اور تیسرا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتاتا ہو لوگوں کے ساتھ کچھ احسان کرتا ہو کچھ پیسے دیتا ہو یا کچھ ایسا کام کرتا ہو اس کی مدد کرتا ہو پھر اس کے بعد اس کا احسان جتاتا ہو احسان جتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے خیامت کے دن اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو جہنم رسید کریں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائیں اے اللہ جب تک زندہ رکھے اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے ہم تمام لوگوں کو آمین اور اس کے علاوہ دوستو ہم تمام لوگوں کو کیا کرنا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے توبہ بہت ضروری توبہ اگر ہم کر لیے اگر ہمارے گناہ سمندر کے چھاک کے برابر کیوں نہ ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ جس طریقے سے ہو جاتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک وصاف کر دیتے ہیں اسی لئے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے کیوں کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو مرتبے توبہ کرتے تھے دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دن میں ستر مرتبے توبہ کرتے تھے تو سوچئے ہم کو کتنے مرتبہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کئی نوازیں ہم سے چھوٹتی ہیں کئی باہر ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں انجانے میں بھی بندہ گناہ کرتا ہے اور جان بوجھ کے بھی گناہ کرتا ہے لیکن جو بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کی توبہ کو خبول کرتے ہیں اور اس کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جیسا بچہ ہو جاتا ہے ویسا اس کو کر دیتے ہیں اس لئے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا ہم کو راستہ بتا رہے ہیں اگر کوئی شخص گناہوں کو کیسے ماف کرتے دیکھئے اگر کوئی شخص ہر نماز جو اپنے نمازوں کی جو سنت ادا کرتا ہے دو رکعت اگر کوئی فجر کی سنت ادا کرتا ہے اور زہر کے دو رکعت چار رکعت پہلے دو رکعت بعد میں اور پھر اس کے بعد مغرب کے دو رکعت بعد میں اور عشان کے دو رکعت بعد میں جو شخص کتنے رکعت ہوئے دو فجر کے چھے زہر کے دو مغرب کے دو عشان کے بارہ رکعت اگر کوئی نماز ادا کر لیتا ہے سنتوں کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں لائٹ لے کے چھوڑ دیتے ہیں سنتیں سنتوں کو احتمام کرنا ضروری ہے جو شخص یہ بارہ رکعتیں بارہ رکعت اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں ایسا گھر دیں گے اس کو جنت میں اس کے لئے گھر بنا دیں گے سبین اللہ اتنا بڑا سواب ہے دوستو اور جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص سبحان اللہ وہ بحمد ہی سو مرتبہ پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ لوگ یاد رکھ لے کہ جائیے یہاں سے اگر جا کے آپ لوگ عمل کرے تو یہ جلسے کی کامیابی ہے اگر آپ عمل نہیں کرے اگر ایسے ہی سنے اور چلے دے عمل نہیں کرے تو کیا ہوگا یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہوگی علی فانڈیشن کی کامیابی یا ہماری کامیابی ہم سب کی کامیابی جب ہوگی جب اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبے اگر کوئی پڑھتا ہے بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو جائے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں صرف سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے اور اگر کوئی بندہ استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم اگر کوئی بندہ تین مرتبے یہ استغفار پڑھتا ہے تو وہ کیا ہوگا اگر وہ جہاد سے پیڑ بھی بتا کے آئے واہ کیوں نہ ہو بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کوئی جہاد سے پیڑ بتا کے اگر آیا تو بڑے گناہوں میں آتا ہے اگر وہ جہاد سے پیڑ بھی بتا کے آئے واہ ہو وہ تین مرتبہ اگر یہ پڑھ لیتا ہو استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب اگر وہ پڑھ لیتا ہو تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے دوستو جتنا توبہ کیے سمجھے اتنا ہمارا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں توبو الاللہ جمع ایوہ المومنون تم سب کے سب توبہ کرو اگر تم مومن ہو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کیا آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے ہم تمام لوگ چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ ہم سے محبت کر لیے تو دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی ہماری ہوگی اسی لیے اللہ کے سامنے توبہ کیجئے کیوں توبہ کرنا ہے بعض لوگوں کے دماغ میں شیطان کیا کرتا ہے تو بڑا گنے گار ہیں تو کیا توبہ کرتا تو تو یہ گناہ کیا وہ گناہیں یاد دلاتا ہے شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا دوستو لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے ان واقعات کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بنی اسرائیل کا شخص ننن نو ختل کر دیتا ہے نن نو ختل کرنے کے بعد وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو ماف کرے گا تو ایک قومن آدمی سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے نن نو لوگوں کا تم نے ختل کر دیا انسانیت کے تم دشمن ہو اللہ تعالی تمہیں نہیں ماف کریں گا جیسا ہی وہ کہتا ہے نہیں ماف کریں گا وہ شخص کیا کرتا ہے نن نو تو میں نے کر لیے ایک اور کا ختل کر دیتا ہے وہ سو لوگوں کا ختل کر دیتا ہے ختل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے ایک عالم صاحب سے پوچھتا ہے کہ میں نے سو ختل کیے اللہ تعالیٰ کیا مجھے معاف کرے گا تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے تمہیں کام کرو بد لوگوں کی بستی چھوڑ دو بست لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا یہ بندہ جیسے ہی سنتا وہ توبہ کرتا ہے نیک بستی کی طرف جاتے ہی رہتا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کروا لیتے ہیں اس کی موت وہاں پر واقع ہو جاتی ہے یہ توبہ کر کے جاتے ہی رہتا نیک لوگوں کی بستی کی طرف اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کی موت وہاں پر واقع کر دیتے ہیں دوزق کا فرشتہ آسمان سے آ رہا ہے جنت کا فرشتہ آ رہا ہے دوزق کا فرشتہ کہتا ہے کہ اسے میں لے جاؤں گا یہ سو لوگوں کا خاتل ہے جنت کا فرشتہ کہتا ہے اس نے توبہ کی ہے اسے میں لے جاؤں گا اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو حکم دے کے کہتے ہیں تم جاؤ جا کے دونوں میں فیصلہ کرو اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہے تو اسے جنت کا فرشتہ لے جائے گا اگر بد لوگوں کی بستی کی طرف ہے اسے دوزق کا فرشتہ لے جائے گا اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد زمین کو حکم دیتے ہیں زمین زمین بولتی ہے اللہ حکم ماننے کے لئے تیار ہوں اللہ زمین کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بندہ توبہ کر کے پڑھا ہوا ہے زمین اس کے قریب ہو جا زمین لپیٹے 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 مارتی ہے اس کے قریب ہو جاتی ہے اور جنت کا فرشتہ اسے اٹھاتا ہے اٹھا کے کہتا ہے کہ تُو نے کیا توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت دے دی ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو کیا ہم لوگوں نے سو لوگوں کا ختل کیا ہے نہیں کیا تو اللہ سے آج ہی توبہ کر لیجئے ارادہ کر لیجئے کہ نہیں آج توبہ کریں گے کل سے گناہ نہیں کریں گے آج ارادہ کر لیجئے کل سے فجر کی نماز میں رہیں گے آج ارادہ کر لیجئے پانچ وقت کے نماز کے بابن ہو جائیں گے آج ارادہ کر لیجئے ماں باپ کو کبھی جھڑکی سے بات نہیں کریں گے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے آج ارادہ کر لیجئے فجر کی نماز میں روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے آج ارادہ کریے خیر قیرات کا کام کریں گے آج ارادہ کریے کہ ہم دعوت کا کام دین کا کام لوگوں تک پہنچائیں گے آج ارادہ کریے غیر مسلم میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کر کے ہم اسلام کو پیش کریں گے آج ارادہ کر لیجئے کہ نیک کاموں میں ہم آگے آگے رہیں گے کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ جو لوگ ارادہ کرتے ہیں جو لوگ پھر اللہ پہ توقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں آج ارادہ کر لیجئے کہ ہم کو اللہ سے توبہ کرنا ہے اور عظم کر کے اٹھئے کہ نماز کے پابند ہو جائیں گے ماں باپ کے فرما وردار ہو جائیں گے یہ عظم کر لیجئے دوستو یہ عظم کریں گے کیا ہے کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس قدم آگے بڑھاتے ہیں ایسے ہمارے رحمان ہیں رحیم ہیں حیو القیوم ہے اللہ تعالیٰ میں اور واقعہ آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں اللہ کے نبی ایک اونٹ والے کا واقعہ سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اونٹ والا اپنے گھر سے سارا ساز و سامان لیتا ہے لے کے دوسری جگہ کام کرنے کے لیے نکلتا ہے جب وہ نکلتا ہے تھک جاتا ہے تھکتے وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے آرام کر کے جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ اس کے پہلو سے غیب ہو چکا ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے ہائے میرا اونٹ ساری کی ساری میری دولت اونٹ کے اوپر تھی وہ چیختا ہے چلاتا ہے اس کو اونٹ نہیں ملتا وہ کہیں دور چلے جاتا ہے رات ہو جاتی ہے پھر وہ تھک کے سو جاتا ہے جب وہ تھک کے سو جاتا ہے صبح صبح جب وہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اونٹ اس کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے اور مو سے کف چھوڑ رہا ہے جیسا ہی وہ ہونٹ کو دیکھتا ہے اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں وہ خوشی کے مارے اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ اس کے الفاظ خوشی کے مارے جیسا ہی ہونٹ ملتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ الخا فرما کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دینا جب کوئی بندہ گنہگار بندہ جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے جس طریقے سے گمے ہوئے اونٹ والے کو اونٹ ملنے پہ خوشی ہوئے اس سے زیادہ خوشی جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے سبحان اللہ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ایسے غفور الرحیم کے سامنے ہم لوگ جھکنا نہیں چاہ رہے ہیں ہم کو جھکنے کی ضرورت ہے اور ایک واقعہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قہت پڑ گیا قہت سالی آگئی موسیٰ علیہ السلام اور اپنی پوری بنی اسرائیل کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں جمع کرتے ہیں اور میدان میں جمع کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش کا نزول فرما لیکن اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں دعا خبول نہیں ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سے بات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ تم لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا شخص ہے جو چالیس سال سے گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے موسیٰ موسیٰ آپ جاؤ جا کے اعلان کرو کہ اگر وہ وہاں سے چلا جائے گا تو ہم بارش کا نزول کریں گے اگر وہ وہی پہ رہے گا تو ہم بارش کا نزول نہیں کریں گے موسیٰ آپ جاؤ جا کے اعلان کرو موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کے لوگوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے بیچ میں ایک ایسا شخص ہے جو چالیس سال سے گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے بارش کا نزول کریں گے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سناتے ہیں جیسے ہی اللہ موسیٰ علیہ السلام سناتے ہیں جو شخص گنے گار ہوتا ہے جو چالیس سال سے گناہ کر رہا تھا اس کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے وہ ڈر جاتا ہے اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ ڈر کے شرمندگی محسوس کر کے اللہ کو پکار کے کہتا ہے اے اللہ چالیس سال سے آپ نے میں نے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اللہ اے اللہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اے اللہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا لوگوں کے سامنے میرے گناہ ہیں گناہ آیا ہو جائیں گے اے اللہ اے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اے اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا اے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کیجئے اے اللہ جیسا ہی یہ بندہ تڑپ کے اللہ کو پکارتا ہے تھوڑی دیر میں آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو جاتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ بارش کا نزول کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں اور آپ نے باران رحمت کا نزول کر دیا تو بولے موسیٰ چالیس سال سے وہ ہمارے سے دور تھا گناہ کے اوپر گناہ کر رہا تھا تو بھی ہم نے کیا کیا اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا موسیٰ آج تو وہ ہمارے بلکل خریب ہو چکا ہے موسیٰ موسیٰ اس نے توبہ کر لی موسیٰ اور وہ توبہ کرتے ہی ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور ہم نے باران رحمت کا نزول کر دیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو بولے موسیٰ تم اس سے نہیں مل سکتے اگر تم اس سے ملو گے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بندہ تمہارے سام میں شرمندہ ہو جائے موسیٰ ایسے اللہ ہے دوست لیکن ہم لوگ ایسے اللہ کی طرف آ جائے آنا نہیں چاہتے گناہوں کے اوپر توبہ کر لیجئے دوستو ہمارے معاملات کو صحیح کر لیجئے آج ہمارے گھر میں نکاح ہونے کے باوجود میاں بیوی کی کئی جھگڑے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے اتنے جھگڑے ہیں کہ میاں بیوی سے ناراض ہے بیوی میاں سے ناراض ہے میاں سے بیوی جھڑکی سے بات کرتی ہے میاں سے میاں سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو اپنی بیوی کو وہ خوش نہیں رکھ سکتا کئی ایسے ہمارے جھگڑے ہیں اس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے سور بخرا جس گھر میں پڑا جاتا ہے اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے ہم تمام لوگوں کو چاہے فجر کی نماز کے بعد میری ماں ہیں بینیں یہاں آئی ہی ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ ٹاپک میں نہیں ہے مگر پانچ سات منٹ اور بولتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے لے چلوں گا میں جیتنے لوگ یہاں آئے ہیں میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا گھر میں سور بخرا پڑیے فجر کی نماز کے بعد شیعاتین اور جو بھی ہمارے اندر گھر میں جو بھی افلاسی ہوگی وہ ساری کی ساری چلے جائے گی سور بخرا کا اتمام کریے فجر کی نماز کے بعد اور بیویوں سے میں کہنا چاہوں گا اللہ تعالی نے شوہر کو حاکم بنا کے پیدا کیا شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے شوہر کا حکم اگر مانیں گے تو کیا ہوگا شوہر کی فرما بردار جو بیوی ہوگی اس کو جنت ملنے والی ہے کیونکہ شوہر کا مقام کیسا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے اگر اللہ تعالی کسی کو سجدے کا اگر حکم دیتا اللہ کے بعد تو وہ شوہر کے سامنے حکم دیتا حکم نہیں دیا لیکن مقام بتانا ہے شوہر کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ شوہر کی فرما برداری بیویاں کرنا ضروری ہے جھڑکی سے بات کرنا شوہر کو ناراض رکھنا جو بیوی اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے اس کا اگر شوہر ناراض رہتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے اوپر لانت بھیشتے ہیں اس لئے شوہروں کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور شوہروں کا کام ہے کہ اپنی بیویوں کی بات سنیں جو جائز خواہشات ہے شوہروں کو کرنا ضروری ہے اس کے گھر میں رہنے کا انتظام اس کے کپڑے کا انتظام اس کے جائز خواہشوں کا جو ہے بیوی کے جائز خواہشوں کا شوہر کے اوپر ذمہ داری ہیں کہ وہ کریں کیوں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں میلہ دیکھنا چاہتی ہوں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلہ دکھانے لے جاتے اور خاندے پہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خاندے پہ سر رکھتی اور میلہ دیکھتی اللہ کے نبی کو وہ جب تک نہیں کہتی اللہ کے نبی ہم گھر جائیں گے تب تک اللہ کے نبی ٹائر کے امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلہ دکھاتے اور اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی چھوٹے تھے جب اللہ کے نبی گھر میں پہنچتے اگر اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی گڑیوں سے اپنے سائلیوں کے ساتھ کھیلتی اللہ کے نبی جب انٹر ہوتے سارے سائلیاں بھاگ جاتے تو اللہ کے نبی سارے سائلیاں کو بلا کہتے کہ تم لوگ آئیشہ سے کھیلو کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی بہترین تھے اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جس کی بیوی یہ کہہ دی کہ میرے شوہر میرے ساتھ اچھا رہتے ہیں اور وہ اگر خوش ہے تو سمجھئے شوہر کو جنت ملنے والی ہے صرف ہم کو کیا کرنا ہے شیطان جو ہمارے پاس آ جاتا ہے شیطان کیا کرتا ہے غصے میں آدمی کو لڑا دیتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے ایک بڑا شیطان سمندر کے اوپر بیٹھتا ہے بیٹھنے کے بعد چیلے شیطانوں کو کہتا ہے تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا ایک کہتا ہے کہ میں نے اسے نماز سے رکا دیا ایک کہتا ہے میں چوری سے لگا دیا ایک کہتا ہے میں زنا میں لگا تو بڑا شیطان کہتا ہے تو اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک شیطان اٹھ کے کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا تو بڑا شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا تو آ آ کے میرے بازو بیٹھ جا کا حضرت یہ ہے سب سے بڑا کام میاں بیوی میں جھگڑا لگانے کا کام شیطان کرتا ہے ہم تمام لوگوں کو الٹ رہنے کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے توبہ کر لیجئے جتنا ہوا ہو گیا ہر آدم انسان کیا ہے انسان آدم کی اولاد ہے آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا اللہ کے سامنے تڑپ کے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پہ بڑا ظلم کیا اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دیجئے اگر آپ ہمارے گناہوں کو ماف نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں رہ جائیں گے ہم نقصار اٹھانے والے لوگوں میں رہ جائیں گے آدم نے توبہ کی تو آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے خبول کی اور اس کے بعد خبول کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ آدم سے خطا ہوئی ہم نے آدم کی توبہ خبول کی ماف کر دیا ہم نے آدم علیہ السلام کو کہیں تم لوگ ان کے مخام کو گھٹا دیں گے ان کے مخام کو نہیں گھٹانا یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے توبہ کیے یونس علیہ السلام نے پڑھا تو کیا ہوا یونس علیہ السلام کی توبہ خبول ہی اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو باہر کر دیا کا مطلب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے دوستو دو باتیں بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا اپنی بات کو ختم کر دیں میں پانچ سے سات منٹ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آتے ہیں بدو صحابی آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی دور جاہلیت میں بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں تم نے اسلام خبول کر لیا تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تم نے اسلام کو خبول کر لیا تو بولے اللہ کے نبی اتنا بڑا گناہ ہوا مجھ سے اگر آپ کو میں گناہ سناوں گا تو آپ بھی میرے گناہ کو کیا کریں گے آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے اللہ کے نبی اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے گناہ کیا کیا سناو تو صحیح تو بولے اللہ کے نبی دور جاہلیت میں میں میری بیوی پریگننٹ تھی حاملہ تھی میں نے میری بیوی سے کہا کہ لڑکا ہوا تو زندہ رکھنا لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا یہ کہے کہ میں دوسری کنٹری کو کچھ کمانے کے لئے چلا گیا اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی میں سال دو سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں آیا آ کے میری بیوی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ کہا لڑکی ہوئی تھی ہم نے اس کو زندہ دفن کر دیا بول کے بولے جبکہ حالانکہ میری بیوی نے اس میری لڑکی کو اپنی بہن کے پاس پلنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی جب وہ بچی میرے پاس آتی تو میں پوچھتا کہ یہ کس کی بچی ہے تو وہ میری بیوی کہتی کہ بہن کی لڑکی ہے وہ بچی مجھ سے کلوز ہو گئی میں لڑکی سے اتنا کلوز ہو گیا میں کھلنے کودنے لگا میں بہت خریب ہو گیا تو میری بیوی نے کچھ عرصے کے بعد سمجھا کہ صحیح بات کہہ دیں گے اس نے میرے سامنے کہا اے اللہ کے نبی یہ ہماری بہن کی لڑکی نہیں ہے یہ ہماری لڑکی ہے اے اللہ کے نبی جب یہ مجھ کو پتا چلا کہ یہ ہماری لڑکی ہے اے اللہ کے نبی میں نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا میں اسے بیچ میدان میں لے گیا جبکہ میری لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو مجھے کہاں لے جا رہے ہیں تب بھی مجھے رحم نہیں آیا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی میں نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا بیچ میدان لے گیا اور میں گڑا کھودنے لگا اے اللہ کے نبی جب میں گڑا کھود رہا تھا تو گڑے کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگ رہی تھی اے اللہ کے نبی میری کپڑوں سے میری بچی یہ کہہ رہی تھی اببو آپ کی کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے وہ ہاتھ سے صاف کر رہی تھی اے اللہ کے نبی تب بھی مجھے رحم نہیں آیا میں نے اس لڑکی کو اس گڑے میں ڈالا اور ڈال کے میں نے زندہ دفن کر دیا اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالی میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہر مبارک پہ آنسوں آ جاتے ہیں یہ صحابہ بھی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا اللہ تعالی میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں چہر مبارک سے آنسوں بہ رہے ہیں صحابہ اکرام بھی ہیں صحابہ بھی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے ہیں صحابہ کے اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوں جا رہے ہیں اور یہ صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ تعالی میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا اللہ تعالی سور زمر کی آیت کو نازل کر دیتے ہیں لا تقنتو من رحمت اللہ لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یقفر ذنوب جنیع انہو والغفور الرحیم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ایسے ہمارے اللہ ہے دوست اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی وہ صحابی رسول کو کیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ایسے اللہ کی طرف آ جائیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے مرنے کے بعد خبر میں جانا ہے مرنے کے بعد بڑا عذاب ہے مرنے کے بعد ہم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم کو جنت ملنے والی اس لئے اللہ کے سامنے توبہ کیجئے آخری آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہ آیت اگر آپ لوگوں کے دل میں اتر گئی کل سے کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا سب کے صبح مسجد کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نماز پڑھیں گے اور اپنی روان کو اللہ کے دکھر سے کبھی خالی نہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مان تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ سور فرقان کی ستر وی آیت میں فرماتے ہیں مان تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں ہم تو ایمان لے چکے ہیں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں جو نیک و سالح عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا سبحان اللہ خالی گناہوں کو معاف نہیں کروں گا جتنے گناہ کیے ستر سال کا کوئی آدمی ہے اسی سال کا کوئی آدمی ہے اللہ کے سامنے اگر توبہ کرتا ہے ایمان لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا سبحان اللہ ایسے ہمارے اللہ ہے ایسے اللہ کی طرف آ جائیے اللہ تعالیٰ ہم سے کوششن کر رہے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقہ برب کل کریم اے انسان تجھے اپنے رب کے پاس آنے سے کس بات نے روک رکھا ہے کوئی بات نہیں ہے دوستو اللہ کے سامنے ارادہ کر لیجئے اور توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جو مقام ہوگا جنت میں ہوگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اے اللہ جب تک زندہ رکھ اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ اے اللہ جب ہمارا قاتمہ ہوں ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اے اللہ سارے لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ آجلہ مستمیلہ تھا فرما اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو لوگ قرضے میں مقتلع ہے اے اللہ غائبی خزانوں سے اے اللہ ان کی مدد فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے جانے کا اثر عطا فرما جس طریقے سے آپ نے یہاں پر ہم تمام لوگوں کو جمع کیا ہے ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ان کو خبر کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ آجلہ مستمیل عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری اولاد سے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ ہماری اولاد ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ جو اولاد اے اللہ ماباب کے نافرمان ہیں اے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری آنکھیں ہیں اے اللہ گنے گار ہیں اے اللہ ہماری آنکھیں گنے گار ہیں اے اللہ لیکن اے اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ جنت الفردوس میں آپ کا دیدار نصیب فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد کما صلیتا علی ابراہیما وآلہ لی ابراہیما انکہ ہمید مجید سبحانہ ربکہ رب العزت یا محسفون و سلامنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمين موسیقی